اور زیادہ نساب خراب ہوتا چلا گیا ہے چاہے وہ مدرسے کی شیپ ہو اور چاہے باقی ساری چیزیں ہوں انٹی ڈیموکرٹک نساب ہے اور قوموں کی شنات کو جس طرح سے مجروع کیا گیا اور ایک قوم اور ایک زبان ایک مذہب کے نام پہ جو فردہ چیزیں ہیں اور پھر اسے جو نان سائنٹیفک اپروچ آئی ہیں اس پر آپ پتہ یہ کیا سوچا ہے جی ٹھیک تو آپ نے بات بریجل صحیح شروع کی کہ ہم نے میکونی کا نظام یہاں اپنایا اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نساب تو انگلینڈ میں بھی چل رہا تھا وقت کے ساتھ اسے تبدیل کیا گیا اور انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق تعلیم کو ایک نئی شکل دی ہم نے شروع میں وہ اپنایا میکونی کا نظام لیکن پھر اس کو ہم نے ایک طرف کر دیا اور اپنا شروع کیا اور وہ نظام جو ہے بلکل دوسری سکھ میں ہوتا چلا گیا اور خاص طور پر زیاو الحق کے زمانے میں جس میں ہر چیز کو اسلام کے ساتھ منصوب کیا گیا اور آہستہ آہستہ جو پورا نظام تھا جس کے اندر تھوڑی بہت سائنس تھی میں نہیں کہہ رہا کہ تقصیب کے بعد کوئی نظام تعلیم کا نظام کوئی بہت اچھا تھا لیکن اس میں کم از کم کچھ تو تھا جس کی وجہ سے چند ایک پاکستانی نکل سکے دنیا میں نام پیدا کر سکے وہ اچھے انجینئر بن سکے ڈاکٹر بن سکے اور ایک آن اگر میں سے تو نویل پرائز بھی لے گیا یعنی کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصلا لیکن وہ تو اب قرآنی بات ہو کے رہنی ہے اب تو ایسا جو رٹے کا نظام چلا ہے اور ایسا نظام جس کے اندر مذہبیت ہر چیز کے اندر بھری ہوئی ہے اب یہ جو نیا قومی نصاب بننے چلا ہے واحد قومی نصاب اس کا مقصد صرف ایک ہے وہ یہ کہ ہرے کو ایک ہی لائن پر لگانا ہے اور وہ لائن تن نظری کی ہے یہ انہوں نے ہرے کیوں پر مسلط کیا ہے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے صوبوں کے لیے افراد کے لیے اور اب ان کی خواہش یہ ہے کہ سارے جو ہمارے سکول ہیں وہ مدارس بن جائیں مدرسے کا امتحان اور پبلک سکول کا اور پرائیلٹ سکول کا امتحان سب ایک ہوا کرے گا ہے ان کے بقوں کتابیں بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہوگی اب اس میں کنفیوشن ہے ضرور ہے اس لیے کہ جو مہنگے پرائیلٹ سکول ہیں انہوں نے جا کر وزیرہ جو مرکزی وزیر تعلیم ہیں شفطت محمود ان سے جا کے کچھ ان کو خوش کیا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ چلو تم اپنی کتابیں خود رکھ سکتے ہو اور اپنے انتحانات یعنی کہ اور ای لیول بردرار رہے گا لیکن جو باقی ہیں خطرہ تو اب یہ بن رہا ہے کہ یہ عام مدرسوں کی طرح بنتے چلے جائیں گے اب کہیں کہیں انہوں نے تنقیدی سوچ کی بات کی ہے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے مگر یہ ایک مزارت ہے کیونکہ اگر کرٹیکل تھنکنگ اس نساب کی اوپر عمل میں لائے گیا تو پھر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا پھر تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر سکولوں کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ کرٹیکل تھنکنگ اور یہ نساب ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے نتیجہ اس کا سب کچھ یہ ہوتا چلا گیا ہے اور اب ہم اس کی شدت میں اور اضافت دیکھیں گے کہ اب رٹہ پہلے سے زیادہ چلے گا مذہبیت ہر ایک مضمون کے اندر زیادہ سے زیادہ لائی جائے گی اور اس کا انجام یہ کہ جو سکلز ہیں وہ سکلز جو ایک جدید ایکانومی کو درکار ہوتے ہیں وہ اور کم ہو جائے گی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں میڈلیس میں ان کو کس قسم کی ملازمتیں ملتی ہیں وہ ساتھیں صاف کرتے ہیں کھڑے کھوٹتے ہیں کنسٹرکشن کا کام مزدوری کا کام کرتے ہیں ان میں جو صرف تین فیصد ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر، مینجر وغیرہ ان عودوں پر آ سکتے ہیں 97% تو عام کام کرتے ہیں پلمبر، الیکٹریشن وہ بھی کام زیادہ تو بس میند مزدوری کرتے ہیں اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ دنیا کے پس ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے اگر آپ یورپ کی یونیورسٹیاں امریکہ کی یونیورسٹیاں دیکھیں تو اس میں انڈینز بڑے رہے ہیں پروفیسرز کے طور پر تیچرز کے طور پر پاکستانی شازدنار پر نظر آگا وہ اس میں کہ ہم نے نظریہ ایڈیالوجی کو سب سے آگے کیا ہوا ہے اور جو جدید تعلیم کے تقاضے ہیں ان سے ہم ہٹتے چلے گئے اب میرا خیال ہے کہ اس سے خرابی در خرابی پیدا ہوگی اور جب تک کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بھی وہی تاریخ دی جائے جو باہت ہی دنیا میں دی جاتی ہے تو اس ملک کا مستقبل بہت ہی تاریخ ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی